بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دی سی ٹی وی یو ایس اے ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں تابندہ گل آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کی چشم کشا گفتگو عالمی شہرت آفتہ تقابل ادیان کے عالم ڈاکٹر زاکر نائک نے بھارت میں زمین تنگ کر دیے جانے کے بعد پاکستان آنے کے بجائے ملیشیا جانے کو ترجی دینے کی وجہ بتا دی پاکستانی یوٹیوبر کو انٹرویو میں معروف اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی زندگی کے اہم واقعات پر کھل کر گفتگو کی اس انٹرویو کو چند گھنٹوں میں ہی لاکھوں افراد نے دیکھا انٹرویو میں یوٹیوبر نے ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھا کہ وہ بھارت چھوڑنے کے بعد ملیشیا کیوں چلے گئے حالانکہ پاکستان بھی آ سکتے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا کہ میرے لیے پاکستان جانا زیادہ آسان تھا میں پہلے بھی پاکستان جا چکا ہوں اور وہاں کافی تعداد میں چاہنے والے بھی موجود ہیں معروف اسلامی اسکولر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ پاکستان آنے کی صورت میں بھارت مجھے آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دیتا اور جھوٹا پروپوگینڈا کر کے میرا ادارہ بھی بن کروا سکتا تھا جس سے دین کی تبلیغ کا کام متاثر ہوتا عالمی شورت آفتہ اسلامی اسکولر کا مزید کہنا تھا کہ وہ مستقل بنیادوں پر تو نہیں البتہ پاکستان آنے کی خواہش رکھتے ہیں اگر کرونا وبا نہ آتی تو شاید دوہزار بیس میں پاکستان میں ہوتا تہام اب جلد پاکستان کا دورہ کروں گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے DCTV USA, DTVNN اور ہمارا OTT platform DTV Flix جہاں آپ تین ہزار سے زائز چینل دیکھ سکتے ہیں so stay tune and stay with us